بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ویورڈز کو پیغامل سندھ اوفیشل کے طرف سے اسلام علیکم ویورڈز اس ویڈیو میں ہم سندھ پبلک سرس کمیشن میں آنے والی فریش جابز کو ڈسکس کریں گے یہ ایڈوٹائزمنٹ نمبر 06 پایٹ 2024 ہے جس میں سینکڑوں کی طرح اپنے جابز ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس پیچ کو فالو کر لیں تاکہ جتنی بھی ایڈوکیشن اور جابز اپڈیٹس کے والے سے ویڈیوز یہ آپ کو ٹائم لی ملتی رہے تو چلے ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس جو ایڈوٹائزمنٹ ہے اس میں کون کون سی جابز آئی ہیں سب سے پہلے اس میں جو آئی ہوئی ہیں وہ ایس آئی کی جابز ہیں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بی پی ایس نائن کی جابز ہیں اور اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ اکیس سے اٹھائی سال کی ہے اور اس میں کوئی ایج ریلکسیشن نہیں ہے اور فردر یہ ٹوٹل ویکنسیز اٹھارہ سو اکیس ویکنسیز ہیں جو کہ ڈیویجنل لیول پہ ہیں اور اس میں جو منیموم کوالیفیکیشن ہے وہ بیچلر ڈگری ہے کسی بھی یونیورسٹی سے اور فردر میل کے لیے فائپنٹ فائف کی ہائٹ ہے اور فیمیل کے لیے فائپ فٹ ہائٹ ہے فیزیکل میں جو رننگ ہے وہ میل کی سولہ سو میٹر ہے آٹھ منٹ میں اور فیمیل کے لیے آٹھ سو میٹر ہے چودہ منٹ میں تو یہ ٹوٹل ویکنسیز جو ہیں اس میں ہیزرباد ڈیویجن کی جو ویکنسیز آ رہی ہیں وہ ہیں جس میں ہیزرباد ڈیویجن کی فور ففٹی فور جابز ہیں اور اس میں دو سو تیہتر جو ہے روریل کی کوٹہ میں ہیں اور ایک سو اکاسی اربن کی کوٹہ ہیں اور اس میں فردر آپ کو فیمیل کوٹہ منٹی کوٹہ بھی نظر آ رہی ہیں اور اس کے بعد جو نیکس جوپس ہیں وہ میر پرخواست ڈیویجن کی ہیں میر پرخواست ڈیویجن میں ٹوٹل ہنڈر پوسٹ ہیں اور ہنڈر ہی جو ہیں وہ روریل کی ہیں اس میں اربن کا کوٹہ بھی نہیں ہے اس کے بعد شہید بھی نہیں دے گیا بات یا نواب شاہ نواب شاہ میں سکسٹی پوسٹ ہیں اور سکسٹی پوسٹ ہی یہ روریل کی ہیں اربن کی کوئی سیٹ نہیں ہے اس میں لہذا اس میں اربن والے کنڈیٹ سپلائر نہیں کر پائیں گے سکھر رینج کی جو جابز ہیں اس میں 190 جو ہے ٹوٹل پوسٹ ہیں اور اس میں سے جو 77 پوسٹ ہیں وہ اربن کی ہیں اور اس کے علاوہ 113 پوسٹ جو ہے وہ ہے رورل کی اور اس میں بھی سی مانارٹی اور فیمل کا کوٹا الگ سے ڈسکرائب ہوا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے کراچی ڈیویجن ہے کراچی ڈیویجن کی آپ جب دیکھیں گے کراچی ڈیویجن کی جو پوسٹ ہیں وہ 943 پوسٹ ہیں اور تمام کی تمام اربن کوٹا میں ہیں اور اس میں رورل کوٹا کوئی نہیں ہے اور اس میں بھی سی مل کی کیٹیگری الگ ہے فیمل اور مانارٹی کوٹا الگ الگ سے ہے جس میں سے 754 جو ہے وہ مل ہیں اور اس کے علاوہ 48 پوسٹ جو ہے مانارٹی کوٹا کی ہیں اور 141 پوسٹ جو ہے یہ فیمل کوٹا ہے تو یہ ٹوٹل جو جابس ہیں یہ ایس آئی کی ہیں جس میں ڈیویجن لیبل پہ کوٹا ہے اور جس جس اربن رورل کا کوٹا ہے اس کے بیسز پہ آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکس جابس ہیں وہ ہیں یہ ریڈر کی جاب آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں بی پی سیونٹین کی پوسٹ ہے اور اس میں جو کوالیفیکشن ریکوائرڈ ہے اس میں الل بھی ریکوائرڈ ہے اس میں ٹوٹل دو سیٹس ہیں ایک رورل کی ہے ایک اربن کی ہے اور اس میں ایج لیمٹ جو ہے وہ ہے آپ کی تیس سال سے لے کے پینتیس سال تک اور اس میں فردر جو ہے نیکس جابس ہے وہ ہے اسسٹنٹ کی اور اسسٹنٹ کی جو پوسٹ ہے اس کے لیے گریجیشن اور کمپیٹر لیٹریٹ ہونا نازمی ہے اور اس کے ایج لیمٹ جو ہے ایک کیسے تیس سال تک کی ہے اور یہ ٹوٹل ایک ویکنزی ہے آل ورز سندھ اس کے بعد جو نیکس جابس ہے وہ ہے اسٹینو گرافر کی پوسٹ ہے اسٹینو گرافر کی جو کوالیفیکشن ہے وہ بیچلر ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس ان ٹیکنیکل بورٹ سے شارٹ ہینڈ کا ڈپرما ہونا چاہیے اور اس میں جو شارٹ ہینڈ کی سپیڈ آپ کی ہونی چاہیے وہ ایک سو بیس سے ایک سو چاریس ویٹس پر منٹ ہونی چاہیے یہ ٹوٹل ایک سیٹ ہے اور اس میں ایج لیمٹ جو ہے وہ اکیس سے لکے تیس سال تکی ہے اور اس میں فردر آپ جب دیکھ سکتے ہیں تو چالان فائو ہنڈرڈ روپیز کا ہے جو کہ آپ نے آن لائن بھی سب میٹ کروا سکتے ہیں اور فردر انسکشن آپ کو یہاں پہ دی ہوئی ہیں ان جوپس کی جو لاسٹ اپلائی ڈیٹ ہے وہ ہے نو آگست دوہزار چوبیس نو آگست دوہزار چوبیس سے پہلے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور مزید کوئی بھی کیوری ہو تو والدہ ٹائم وی آر اویلیبل آنور وارٹ شپ اور ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کر لیں اور ہمیں اپنی فیڈبیک سے آگاہ کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا ہمیں یاد اللہ حافظ